بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کے آیا ڈیل کر کے لائے ہوں تو وہ روتے ہوئے بولی کفل تواف نہیں ہوں غریب ہوں مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہچا دیا وہ لڑکی رونے لگی کفل عزتدار ہوں مجھے غربت نے تواف بنا دیا ہے تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا جو پیسے میں نے دیئے ہیں اپنی غربت میں لگا ہدیہ ساٹھ دنا رینٹ بنتا ہے جا اپنی غربت مٹا اور میرے لئے دعا کر میں بہت گندہ گناہ گار انسان ہوں تیرے آنسوں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ وہ مر گیا اللہ آخرہ سے پردہ نہیں اٹھاتا مر گیا کیسے مرا کس حال میں مرا کچھ پتا نہیں اللہ کی قدر زاری پہ قربان جاؤں کل اگر یہ مردہ ملتا اپنے گھر میں تو اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا کمرے میں ہی دبا دینا تھا وہیں پتروں میں اس کو دبا دینا تھا یہ ایسا انسان تھا لیکن وہ توبہ کر چکا تھا اور توبہ کے بعد کی زندگی پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ سوہ گھنٹہ دو گھنٹے ہے اور تیس سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے توبہ کی سورج بھی نہیں دیکھا اور موت نے آ کر اٹھا لیا صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا لوگوں اللہ نے کفل کو ماف کر دیا یہ کیوں لکھوایا اس لئے لکھوایا کہ اب ہمارا دوست ہے یہ اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پوچھو یہ شرابی بھی تھا یہ زانی بھی تھا پر اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں ابھی آج اس نے نیت کی کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا اور موت نے مولت نہیں دی خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا بخش دیا اتنا بڑا گیٹ پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کو ماف کر دیا یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کے آؤ اور میرے دربار میں بچاؤ تو لوگوں نے کفل کے جنازے کو اٹھایا موسل قفن دیا اور عزت کے ساتھ جا کر قبرستان میں دفن کر دیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم گناہگاروں کو بھی نیک عمال کرنے کی توپی قطع فرمائے توپہ کرنے کی توپی قطع فرمائے آمین پیارے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ایسے اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں